اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ الحمدلللہ میں ٹھیک تھا صبح ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میرے گھر کا حال شاپس آپ سو رہی ہیں نایا بھی سو رہی ہے اور جناب ابھی میں نے بہت سارا کام کرنا ہے سوفے دیکھیں سارے کبر اترے پڑے ہیں تو پہلے کرتے ہیں دروازہ بند کیونکہ عمران صاحب چلے گئے تو دروازے کو کر لیتے ہیں بند تاکہ کوئی اوپر نہ آسکے یہ کیا میں نے دروازہ بند چلے جی اور آپ دیکھیں میرے کچن کا حال سارے جو برطن ہیں وہ بھی بکھرے پڑے ہیں بچوں کو ناشتہ دیکھیں دو کو صرف عبداللہ اور اس کے پاپا کو ان کو بھی دیا ہے آنٹا بھی گوندنا ہے ساتھ ساتھ مشین لگانی ہے کپڑے کٹھے کی ہیں پانی ڈال لیا ہے مشین میں تو اس میں صرف بھی ایڈ کر دیا ہے جناب آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں میرے پلاورز جو پلانٹ سے وہ سارے پھر سے گر چکے ہیں یہ دیکھیں بڑا دکھ ہوا مجھے کہ میرے پودے پھر سے سارے خراب ہو گئے لیکن اس کو ویس نہیں کروں گی میں اس کو پھر کسی تنا کسی تریس کے کے ساتھ اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی سارا گلہ ہوا ہے اس کو لگایا تھا میں نے لیکن وہ سارا گل گیا اس کو بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ کروں گی ضرور اس کے ساتھ میں بھی یہ روڈ جو ہیں دوبارہ سے نکال لائیں تو یہ دیکھیں اس کے نئے پتے نکلیں اور ماشان رہا بوگن میل کیا تھا آپ کو میں نے پچھلے اس کے پتے دکھایا تھے وہ کتنے ڈیمیج ہوئے ہوئے تھے ییلو کلر تھا ان کا تو اس کا کلر دیکھیں کہ کلر کتنا خوبصورت آیا اور پاکیوں کا کلر دیکھیں ابھی کیسا یہ پچھلے والے تھے اور یہ والا جو ہے یہ نئے پتے اس کے نکلیں ہیں تو یہ میں نے رکھا جڑیوں کے لئے پانی میں رکھتی ہوں روز تو آج ہی بڑا گندہ ہوا میں نے سوچا اس کو بھی ساف کیا جائے کیونکہ جڑیوں کا بھی حق ہے کہ وہ ساف سے طرح پانی پھیں جیسے ہم اپنے لئے کرتے ہیں تو جناب اس کو دھوتے ہیں پائپ پکڑا میں نے اس کو واش کر رہی ہوں ایک ہاتھ میں کیامرا ہے میرے پاس اور ایک ہاتھ اسے اس کو واش کر رہی ہوں اچھے طریقے سے ساف کیا اس میں کافی ڈیسٹ وغیرہ جو تھی وہ جم گئی تھی تو وہ کائیسی جس طرح لگ جاتی ہے نا مٹی کے برطن میں اس طرح سے لگ گئی تھی وہ میں نے ساف کر دیا سارا اور دوبارہ پانی ڈالتے ہیں اس میں چلیں پانی ڈال گیا ہے اندر میں ڈال دیتے ہیں اس کو اٹھا کے واپس اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ چڑیاں خوش ہو کے ساتھ ستھرا ٹھنڈا پانی پیئیں اس کو میں سائے میں رکھتی ہوں اس کو میں دھوپ میں نہیں رکھتی تاکہ پانی گرم نہ ہو تو جناب مشین میں کپڑے دھونے ہیں ڈرائر میرا خراب ہے ٹوٹی کو کرتے ہیں بند پانی کافی بھر چکا ہے یہ دیکھیں تو اب اس میں سرف ڈال چکی تھی میں اس کو آن کر دیتے ہیں تاکہ جو سرف ہے اچھے طریقے سے اس میں گھول جائے تو پھر اس کے بعد میں کپڑے جو ہے وہ ڈالوں گی کپڑے ڈالوں گی کپڑے بھی اچھے خاصے جمع ہوئے ہیں میرے میں مار تھی تو مشین نہیں لگائی کسی نے ہم بھرتن دیکھیں جب تک ہم بھرتن دھو لیتے ہیں کتنے سارے جمع ہوئے ہیں چولہ بھی ساف کرنے والا ہے آٹا بھی گوندنے والا ہے سارا کام ابھی سمٹنے والا پڑا ہوا ہے تو اس کو آسا آسا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بھرتن دھون گی تو اس کے بعد میرے کپڑے دھول چکی ہیں میں نے بتایا تھا کہ ٹرائر میرا خراب ہے تو مجھے ہاتھ سے ہی سکا کے دھونے پڑتے ہیں اور یہاں جو میرا غملہ فارد ہوا تھا اس میں میں نے جو ہے اس کو گھوٹی کر لی اور اس میں اب میں اپاؤں گی لہسن اور لہسن آر میں نے پہلے بھی ایک تکا اسی غملے میں اپایا تھا تو بہت پیارا اس پر رسائلٹ آیا تو بہت ہرے ہرے گرین پتے جو تھے وہ نکلے تھے اور گرین پتوں کو پھر میں جب مسارہ بھونتیوں پیاس کے ساتھ تو وہ کٹ کے اس میں ڈال دیتی تھی اور بہت پیارا پلیور آتا تھا تو یہ جناب میں تھوڑے تھوڑے گیاب کے ساتھ اس کو لگا رہے ہیں تاکہ جب اس کی گھرا بنے نا نیچے یہ ایک لیسن سے پوری گھرا بن جاتی ہے نیچے چار سے پانچ مہینے لگیں گے پتے جلدی نکالائیں گے اس کے اوپر سے جو ہم کٹ کٹ کے یوز کرتے رہیں گے اور جو گھرا ہے وہ نکلے گی پانچ مہینے تک ایک لیسن سے پوری گھرا بن جاتی ہے تو ہم نے نیچے اتنی جگہ چھوڑی ہے جس میں آرام سے جو ہے وہ گھرا بن سکے دوبارہ اتر لگاتے ہیں تھوڑے تھوڑے گیاب کے ساتھ ابھی کچھ اور بھی پڑے میرے پاس وہ بھی لگا دیتے ہیں تو لیسن ہمارا لگ گیا ہے اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے ہلکا سا چھڑکاؤ کر دیں گے اس کو کور کر دیں گے تھوڑی سی مٹی ڈال کے اس لیے تاکہ جو چڑیاں وقیرہ یا کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیں گے تاکہ جو مٹی وقیرہ وہ اس کے اوپر آجے اور جب پودا نکلے تو وہ خود ہی جگہ بنا لیتا ہے اپنی میرے گھر میں تو بچے بھی بڑی چھے کھانی کرتے ہیں پودوں کے ساتھ اور یہ جو میں نے سکے لیز سنیک پلانٹ کے اتارے تھے اس کو پہلے اچھے طریقے سے واش کر دیں مٹی میں بھرے ہوئے تھے سارے اچھے طریقے سے اس کو دھویا دھو کے اس کا جو گلا ہوا حصہ تھا وہ کٹ کر دیا اس کا بھی کٹ کریں گے علیدہ کر دیا کٹے ہوئے حصے کو ساپ حصے پر علیدہ کر دیا ان کو پھر اچھے طریقے سے واش کریں گے مات پانی کا ایک گلاس میں نے بھر کے رکھا تھا اس میں یہ مہگیں ڈالتی جاؤں گی یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کی روٹ حاصل کرنے کا تو یہ تقریباً چار سے پانچ مہینے کے بعد روٹ اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو گملے میں ٹرانسور کر سکتے ہیں تو یہ ایزی لی لگ جائے گا تو اب دیکھیں اب کیا ہے فرس ٹائم میں نے ایکسپریمنٹ اس کے ساتھ کیا ہے کیونکہ مٹی میں تو میں نے لگا لگایا نرسلی سے لیا تھا تو اب اس کا ایکسپریمنٹ جو میرے لیے وہ بلکل نہیں ہوئے تو جناب ادھر میں نے ایک برطن رکھا ہے جو کچن کے ڈسٹر بغیرہ وہ ساپ کرنے کے لیے کچن سمیٹ لیا ہے میں نے کافی حد تک اس کو میں دھونگی اچھے طریقے سے ویسے ساپ ان سے ایک سرف سے دھویا جائے تو اچھے طریقے سے ساپ نہیں ہوتا تو میں نے اس میں دھا لیا تھوڑا سا پانی اور اس کو چولے پر چڑھا دیا ہے دوسرا ڈسٹر بھی میں اس میں ڈال دیا ہے ہاتھ پور کے اندر سے میں نے نکالا شاہر ہے اس میں سے اس کو اچھے طریقے سے وائل کریں گے وائل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ٹیمپ وورٹر سے واش کر لیں گے اچھے طرح میں ایکس طرح پھر روٹیrebbe کپڑے واپس و آپ کو کپڑے اور ایک روٹی کا کپڑے ہیں جناب بارہ بج گئے تو عبداللہ شاپے نے اور عبیرہ نماشتہ کرنا تھا پڑا کے ان کے راڈی ہو چکے ہیں شاپے صاحب نماشتہ کرتے ہوئے ان کی صبح بارہ بجے ہوتی ہے یہ رات بجے جاگتے رہتے ہیں وہ صبح دیر تک سوتے ہیں اور ہم نماشتہ کر رہے ہیں تو دیکھیں میرا کام سارا کمٹیٹ ہو گیا بیٹریٹ بھی چینج ہو گیا شاپے صاحب نماشتہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں باہر کے بھی سوکوں کی کور چینج بھی کر دیئے اس کے بعد ہمارے گیسٹر آ گئے تھے تو ان کے بیٹھنے کی وجہ سے سوکے کی کور پھر سے غراب ہو گئے کچن بھی دیکھیں میرا سارا سمٹ گیا ہے تو چولے بھی صاف ہو گئے پراتھے بنے ہوئی یہ انایا کا پراتھا اور ابداللہ کا اس نے سکول سے آکے کھانا اور ابھی رہا اس نے انایا نے ابھی کھانا ہے تو جناب کپڑے میں نے باہر ایسے پھیلا دیئے تھے چرپے جانے کی ہمت نہیں ہوتی سیڑیاں چڑھ کے اوپر تو دیوار پر جو ڈالے تھے وہ ہوا کی وجہ سے نیچے کرتے جا رہے تھے تو میں نے پی سارا اس طریقے سے ڈالیا کچھ کو چرپائی کے بعد پھیلا دیا ہمارے آگے سبزی بولا تو اب سبزی لیتے ہیں اس کی آواز اتنی ہوتی ہے ابھی کہ پتہ دور سے لگ جاتا ہے سبزی بولا آگیا لیں جناب ہمیں ٹیشن بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ٹیشن پڑھا کے فارغ ہوئی بچوں کو چھٹی دی تو کھے رات کی کھانی تھا تو تھا وہ ٹائم ہو گیا ان کے پاپا گھار آگئے تھے پھر میں نے روٹی بنایی تو دیکھیں میں روٹی بنا رہی ہیں تو دیکھیں میں روٹی کس طریقے سے ہناتی ہوں میرا خیال ہے پہلے میں نے آپ سے شیئر نہیں کی تبھی بھی اپنی روٹی تو میں اُلتے تبے پر پناتی ہوں روٹی ماشاءاللہ سے روٹی بڑی کیاری بنتی ہے اُلتی بھی ہے اور پڑی بھی بنتی ہے دوسے تبے پر پناو تو سمر جاتی ہے دوسے تبے پر پنا فڑی بھی ہے ماشاءاللہ سے روٹی بھی ہے ارخواہ بھی ہے اس کی تبے پر پناتی ہے تو دوسے کی دال پھڑی ہے دوسے کی دوسے معلومتی ہے دوسے کی دوسے کی طریقہ اس کی دوسے میں سمر جاتی ہے دوسے کی طرف کی سنچے سمر جاتی ہے چھتے رکھیتے ہیں اس کی تبتیک ہوتی ہے خلقہ سمر جو پھڑی ہے ایک طرف سے ایک طرف سے میں نے روٹی کو سیکھتی ہے اسے طریقے سے سبار دوسی طرح سے سیکھ ریں یہ روٹی ہمیشہ میں کنجن پر آٹے ہی ہے ہمارے لگتی زیادہ کنجن پر آٹا ہی اس کی اپنی پیس میں بچوں کے لیے بہت حال دی ہوتا ہے ہمارے لگتی ہے جناب ہم دیتے ہیں اس پوندے کو بھی تھوڑا سا پانی اور یہ جو میں نے لگائے تھے لہسن وغیرہ ان کو تھوڑا سا پانی دے دیں گے تو اگر میری دیلی کی روٹین جو میں نے ویڈیو بنائی پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ